سامنے آپ کے رکھنے ہیں جو آج کل پاکستان کے اندر سیاسی معاشی اور خاص طور پر فلڈ کے بعد جو کریئٹ ایک سیچویشن ہوئی ہے آن گراؤن پنجاب کے رورل ایریاز کے اندر وہ آپ کی توسط سے عوام تک پہنچانی تھی ہماری ایک بڑی ریسرچ کے ذریعے پراپر تھنکیں کے بعد ایک بڑی رائے بنی ہے پی ایم ایل این پنجاب کی کہ پاکستان کے اندر اگر اس وقت سب نے سوچ سمجھ کے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کر کے اور ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ایک ایفرڈ نہ کیا ہر پاکستانی نے ہر سیاسی جماعت کے کارکن نے ہر افسر نے ہر جج نے ہر فوجی نے یعنی پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر ہر فرد نے اگر یہ پوری کوشش نہ کی تو پاکستان اگلے چند سالوں کے اندر بہت سیریس قسم کی ایک بالکل ایک ڈیزاسٹر کی ایج کے اوپر جی کھڑا ہوا ہے یہ حالیہ جو فلڈز آئے ہیں تین کروڑ کی آبادی تو صرف سندھ کے اندر مکمل طور کی اوپر ختم ہوئی ہے ان کی معاش ان کا رہنا سینہ ان کے گھر کی اوپر چھت سر کی اوپر سایا ان کی اولاد کا جو پہلے ہی فوڈ کی وہ میل نیوٹریشن کے اندر پورے پاکستان ایک مسئبت کے اندر تھا اس کو مزید اس نے ایگریویٹ کیا فلڈز کے اندر نہ صرف سندھ بلکہ جنوبی پنجاب کے دونوں ازلہ مکمل طور کی اوپر بلوچستان میں جو بارشیں ہوئیں اور کوئی سلمان کے پہاڑی سلسلے کے اندر جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے ہماری سات آٹھ رود کوئیاں دو دو سوا سوا دو لاکھ کیوسک ہر روز باقاعدہ فل سپیڈ سے پانی آتا تھا پہلے تو فلڈز کے بعد یہ کم از کم دل کو جی تسلیح ہوتی تھی کہ جو فلڈ پانی لے کے آرہا ہے وہ کم از کم اس کے اندر کوئی مٹی اور جاندار چیزیں ہیں جو زمین کو بہتر کر سکیں گی ایک یہ دماغ کے در ایک سکون کا ایک بہانہ ہوتا تھا اس دفعہ تو اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور اتنی سویر قسم کی سوئل ایروشن ہوئی ہے کہ وہ اچھی مٹی کے بجائے ریت باقاعدہ آئی ہے لوگوں کی زمینیں جو تھی وہ اچھی ہونے کے بجائے ایک تو تباہ ہوئی ہیں فصلیں خراب ہوئی ہیں گھر گرے ہیں صرف دو از لاکھ اندر کم از کم ایک لاکھ کچھے مکان اس وقت زیلا اور راجنپور اور ڈی جی خان میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں یہ جو روڈوں کی اوپر آپ نے سنا ہوگا فازل پور راجنپور کا نام یہ محض روڈے ہیں یہ انڈس ہائیوے ہے جو کئی کئی جگہ کی اوپر اس وقت کٹی بھی ہوئی ہے یہاں اس وقت فلڈ کے مارے میں لوگ بھی بچارے کہیں کہیں سے پہنچ چکے ہیں لیکن اسی فیصد سے زیادہ جی پروفیشنل لوگ بھی آگئے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اس قسم کی آفات کے اندر دہاڑی بنانا اور ان تک جو اصلی حق دار ہیں ان کے کیونکہ رستے بالکل منکتہ ہیں تو زلہ دیرہ غازی خان اور راجنپور میں ان تک جی مدد کا پہنچنا تقریباً ناممکن اس وقت بنا ہوا ہے اور نہ صرف کشتیوں بلکہ مختلف طریقے سے جو صوبائی حکومت اپنے ذرائع کے مطابق ان تک چیزیں پہنچا سکتی ہے اس کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے صوبائی حکومت کو اس وقت بدقسمتی سے اور اسی بات کیوں پر خاص بات کرنے کی آج ضرورت ہے پوری پاکستان کے عوام کے سامنے کہ آپ اس فلڈ کے آنے سے پہلے فوڈ جی شاٹیج کو فیس کر رہے تھے آپ انیمپلائیمنٹ بے روزگاری اور لوگوں کو کم خوراک ملنے کی ایک نہوست پہلے ہی پچھلے چار پانچ سال کی بدترین پالیسیز کے وجہ سے چھائیوی تھی آپ نے غلط اگریمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ کی ان اگریمنٹس کو آنر نہیں کیا اس کی سزا اس دفعہ کی آئی ایم ایف کی اگریمنٹس کے اندر مزید عوام کو جی مسیبتوں کی شکل میں پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے ان اگریمنٹس کا حصہ ہمیں بنانا پڑا آپ کے ایسٹس جو سٹیٹ کے ہیں جو آپ کو کما کے دے سکتے ہیں ہر بجلی کی کمپنی ہر وہ کمپنیاں جو آپ کے پاس پاکستان کے اندر حکومت کی ملکیت ہے اور پبلک کی ان کو اتنی بے دردی سے پچھلے چار سال کے اندر مزید خراب کیا گیا ہے ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کا ہوگا نقصان لیکن نقصان کی سپیڈ کو جس مزید تطریقے سے بڑھایا گیا ہے آپ اس مسئیبت کے اندر پہ پہلے سے تھے آپ دنیا میں کرپشن انڈیکس آپ کا ماشاءاللہ پچھلے چار سال میں بڑھ چڑھ کی اوپر انکریز ہوا ہے آپ کے اداروں کے ہیڈز کو پاکستان کے اندر پچھلے چار سال کے اندر کانٹروورشل بنایا گیا آج بھی بنایا جا رہا ہے آپ کی جو باقاعدہ ادارے ہیں اس کی اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کی ذریعے آپ کی آرمڈ فورسز کے انسٹیٹوشنز کو باقاعدہ پولیٹکس کے اندر گھزیٹ گھزیٹ کے لے کے آیا جاتا ہے آپ کا زمیدار اس وقت خاد کی بوری خریدنا اور اس کو بیج کے ذریعے اگلی فصل لگانے سے بلکل اس وقت اس میں نہیں سکت نہیں ہے فلڈ کے بعد آپ کی حکومت سب سے زیادہ لونز اٹھاتی ہیں بینکوں سے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں ساری جو لون اور جو جی کرزے ہوتے ہیں جسے کاروبار چلتے ہیں چھوٹے کاروبار چلتے ہیں بڑے کاروبار چلتے ہیں دیہات کے علاقوں میں چلتے ہیں شہروں میں چلتے ہیں کریانہ والا جی چلاتا ہے زمیدار چلاتا ہے چھوٹی انڈسٹری والا چلاتا ہے ٹریڈر چلاتا ہے یہ سارے کرزے کو حکومتیں غڑب کر جاتی ہیں بینکوں کے پاس کرزے دینے کو لوگوں کو ہے ہی نہیں کوئی وہ ڈائریکٹڈ فائنانسنگ پچھلے چار سال میں کہ آپ نے اس سیکٹر کو کم از کم اتنا پیسہ دینے ہیں ہے ہی نہیں آپ کے دیہاتوں سے پیسوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں آرمڈ وہیکلز جو بینکوں سے پیسوں کو لے کے آتی ہیں وہ صرف لے کے آتی ہیں واپس لونز دینے کے لیے لے کے نہیں جاتی لون کی افسر بینکوں میں دیہات کے اندر ختم ہو چکے ہیں آپ کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے کسی عمران خان یا پی ٹی آئے کو زلیل کرنے کے لیے نہیں پاکستانی عوام کے سوچنے کے لیے تاکہ وہ آئندہ کا مستقبل کے فیصلے اپنے سوچ سمجھ کے کریں آئی ایم ایف کیو پر جو کہ پروگرام کو فیل کروانے کے لیے تاکہ اگریمنٹ نہ ہو جس قسم کا وار کیا گیا آپ کو پتہ ہے اگر وہ ان کا وار کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف آپ سہلاب کے مارے وے بے آسرا ایک قوم ہوتے بلکہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیفولٹر ہوتے انٹرنیشنل جب ڈیفولٹر ہوتے آپ سے کوئی بات ہی نہ کرتا یہ جو باہر کے ممالک آج آپ کے ساتھ بات چیز کر کے کچھ آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہے وہ آپ کو ایکنومکلی ریکنائز نہیں کرتے ان سب مصیبتوں کے اندر آج پاکستان ہے اور آج پاکستان کا وقت ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان مرد، عورت، جوان، بچہ، بھوڑھا آج پاکستان کے اندر پاکستان کی ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک رول پر کریں اور مل کے بیٹھیں اور سوچ بچار کریں جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہے چند دن پہلے وہ تو فلڈ سے پہلے کا کہہ رہے ہیں آج تو اس کی اور بھی پاکستان کی ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے آج ضرورت ہے کہ فارمر کو عام زمیدار کو چار اکڑ اور دو اکڑ اور بارہ اکڑ کے زمیدار کو ابھی اکتوبر کے اندر جو اس نے خاد اور بیج لینی ہے اس کا پیسہ تحاصل لے کے آنا یہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو اکٹھے کرنے کی یہ ضرورت ہے آج ضرورت ہے کہ آپ جو بیرونی مبالک کے کرزیں ہیں ان کو ایک سال کے لیے کس طرح لونز کو آگے دو یا چار سال کے لیے جی ڈیفر کریں گے ان کی ری پیمنٹس پاکستان اگلے سال کے اندر دو سال کے اندر کس طرح کرے گا اور اگر نہیں کر سکتا تو کس طرح ہوگا گندم سندھ کے اندر ختم ہو گئی ہے سٹورز میں جو تھی پنجاب کے سٹورز میں آپ ان کو کھلانا ہوگا یا باہر ملک سے آنی ہوگی آپ کا اس وقت پاکستان کے اندر خوراک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ایدی سے لے کے تمام انجیوز اس وقت بیانات دے رہے ہیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ تاریخ میں بوک کی جو کبھی بھی بوک کی بات نہیں آئی پاکستان کے اندر کہ لوگ بوک سے خدا نہ خواستہ مر رہے ہوں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں تک انجیوز کے ذریعے خیراتی نظام مات کے ذریعے حکومت کے ذریعے کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے خوراک ہی نہیں ہے ان حالات کے اندر اگریکلچر سیکٹر کے ریفارمز کون لے کے آئے گا اس کی اوپر یک جیتی کس طرح پیدا ہوگی اس وقت جتنے بھی پانی کا کہ اب پانی کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے انفرکسٹر سٹرکچر جو ضرورت ہے اس کی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے پانی کا بننے ہے پہاڑے پانی کو کس طرح کھٹا کرنا ہے جو پھیل بھی نہ سکے پھر بھی اسے زیادہ ہو تو اس کو سیفلی دریاؤں تک کس طرح پہنچانا ہے دیرہ غازی خان راجنپور کی نہ پہاڑوں کے اندر جمع کرنے کی پانی کی اکٹھے کرنے کا بھی نظام ڈسپرسل سٹرکچر ضرور تھے لیکن وہ نہ کافی اس کی اوپر ڈیڑھ دو سو چار سو پانچ سو عرب لگنا ہے تو اگلے پانچ سال میں کون لگائے گا اگر ان کی حکومت کے بجائے ہماری صوبے میں آ جاتی ہے تو وہ کیا اگری کرے گی کہ کیا اس پروگرام کی اوپر آگے اس کو لے کے جائے گی جس طرح نیوکلئر پروگرام کی اوپر ہم سب پولیٹیکل پارٹیز اور سوسائٹی کی بلکل یک جیتی تھی کیا پانی کی نظام کی اوپر وہ یک جیتی کی ضرورت نہیں ہے آج پانی کا نظام اور انفرسلسٹرکچر کی اوپر بنانے کی اوپر نیوکلئر پروگرام سے بھی زیادہ یک جیتی کی ضرورت ہے آپ نے پورا سندھ جو اس وقت صرف لیفٹ بینک کی ڈرین اس وقت سندھ کا پانی نکال رہی ہے رائٹ بینک کی ڈرین اگر ہوتی دس اور اگر ڈرینز ہوتی اور اگلے پانچ سال میں اگر نہیں ہے تو بننی کی ضرورت ہے اس کا پانی کون لے کے جائے گا تین سو باقاعدہ تربیلہ ڈیم تین سو تربیلہ ڈیم کا پانی سندھ کے دہات کی اوپر چھے دنوں میں گھر ہے اوپر سے آسوان سے اس نے بورا سمندر بنا دیا جڈوبی پنجاب کے دو زلیں کمپلیٹلی جی وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں کوئی ان کی معیشت ہی نہیں رہی اور اگریکلچر کی آپ کی ایکانومی نہیں گرو کرے گی تو جی ڈی پی کہاں سے گرو کرے گی جی ڈی پی گرو نہیں کرے گی تو یہاں ملازمتیں شہروں میں کس کو ملے گی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے یک جہتی کی اور آج ہو کیا رہا ہے آج ایم پی ایس کی اوپر کیسز بنایا جا رہے ہیں ہمارا وقت کوٹوں میں لگایا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے بیل کرو فران جا جاؤ فلان جاج کے سامنے آج جلسے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر کانسلٹس ہو رہے ہیں وہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ میں چار مہینے سے انتظار کر رہا ہوں کس لیے کر رہے ہو انتظار اپنی حکومت کے لیے یہ میں کی سیاست کب ختم ہوگی چاہے وہ عمران کرے یا عویس لغاری کرے یہ میں کی سیاست کب ختم ہونی ہے یہ پاکستان کی سیاست کرنے کا اب وقت اگر نہیں ہے تو کب ہے آپ کا ساؤتھ پنجاب کی وزیر عالی پنجاب دو گھنٹے کے لیے ہے صرف ساؤتھ پنجاب کے اندر کتنے وزیر اس نے جا کے بٹھائے ہیں ادھر کتنے ایرگیشن کے سیکریٹریز بیٹھے ہیں جب شہباز شریف کا دو ہزار دس میں فلڈز کو ہینڈل کر رہے تھے اس کا ہزارویں سب کبھی ایفٹ جنوبی پنجاب میں نہیں ہو رہا ہماری سیویلین ان شہروں میں لاہور جیسے شہروں سے اور فیصلہ بادہ گجرہ والا سے کروڑوں روپے کا سامان بھیج رہے ہیں جنوبی پنجاب وہ جاتے ہی اس کی اوپر لوٹ کھسوٹ ہو جاتی ہے وہاں کی پولیس اور لائن فورسنگ ایجنسیز اس سامان کو تحفظی فرام کاری کے غریب لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو بیچ میں آکے انوالو نہ ہو خود غرض اور خود غرضی کی بنیاد کی اوپر کرنے والے سیاستدان آج سوچیں الیکشنز الیکشن آج کل کرواؤگے کس کا الیکشن کرواؤگے وہ تیس کلومیٹر دور جو ایک بچاری بڑی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ ننگے پیر پانی اور کانٹوں کے اندر چل کے روڈ تک پہنچ رہی ہے اس سے تو مور لگوا ہوگے ٹھپا لگوا ہوگے آج وہ کہاں جائے گی اس کا تو پولنگ سٹیشن ہی نہیں ہے اس کے اسپتال ختم ہے اس کے سکول ختم ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت پورے ملک کو یہ جی سوچنا چاہیے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی خود غرضی کی بنیاد کی اوپر سیاست کرنے والے لوگوں کو اور اگر حکومت کے اندر کوئی بھی ہم میں سے اگر اپنی حکومت کے لیے صرف بات کرتا ہے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے سب کی طرف سے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کا اثر سوچنا چاہیے اس وقت کس طرح بچائیں گے پاکستان کو ہم آپ کی ایکانومی سیریس تھریٹ میں ہے اس وقت آپ لوگ ابھی تو ہم نے ڈیفورٹ سے آئی ایم ایف سے اپنے اوپر الزام لے کے یہ جتنے بھی فیصلے مفتا اسماعیل اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اور نون لیگ کے اور کوالیشن گورنمنٹ نے کیے ہیں یہ سارے فیصلے ہم ان کو اوائیڈ کر سکتے تھے اپنی سیاست بچانے کے لیے نہیں کیے ہماری سیاست کو جو بھی ہوگا اللہ کے ہاتھ میں اور عوام ایک دن پہچانے کی یہ اس قسم کی ذہنیت اور سوچ رکھ کے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے آج پاکستان کے پانی کا سیکٹر غریب کسان کو کس طرح بچانا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیج اور خات کس طرح دینی ہے اگلے ایک مہینے میں تاکہ وہ گندم کی کاش کر سکے آپ اور مجھ تک شہروں میں خوراک پہنچ سکے جو نہیں پہنچنی فروری مارس کے اندر اگر ہم نے باہر سے امپورٹ بہت بڑے سکیل پہ نہیں کی تو خوراک کی کمی ہو جائے گی آج آپ پیاز باہر سے منگوانے پہ مجبور ہو گئے ٹوماٹر مجبور ہو گئے سلاب کی آفت کی وجہ سے کل کون لگائے گا وہ ذمہ دار کے بعد تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ کما کے لگانے کے لیے کون دے گا ان کو کرزہ یہ بینک آ پنجاب دے گا کرزہ جو سود بلا سود کے کرزے جو حمزہ شہباز صاحب اپنی تین مہینے کی حکومت کے اندر اناؤنس کر کے گئے تھے وہ اس وقت ہر وہ ذمہ دار چھوٹا یا بڑا جس کی زمین ہے اس وقت فلڈ میں آئی ہے اس کو بلا سود کے کرزے کیوں نہیں مل رہے اس کے پچھلے والے کرزے کیوں نہیں معاف کیے یہ صبحی حکومت نے صبحی حکومت کدھر ہے صبحی حکومت کی پولیس نہیں کام کری صبحی حکومت ضرور ہے کہ فلانگل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا غصہ نکالنے کے لیے بارہ لوگوں کیوں پر پرچے کرا لو کیا پرچوں کی حصیت کیا ہو جائے گا دو دن اگر ہم جیل چلے جائیں گے اپنا فوکس چینج کریں یہ مت اعلان کریں کہ آؤ امران خان صاحب گجرات میں آکے سیٹ کی اوپر الیکشن لڑ جاؤ اس وقت آپ لوگ کو ہوش ہے سہلاب سے پاکستان کوئی عوام جو مسئیبت میں پڑے ہوئے اور اپنی ایکانومی کو سنبھالنے کے علاوہ کسی اور چیز کی ہوش ہے آپ آئی سی او میں پڑے ہوئے آپ کی اوپر آکسیجن لگی ہے اور آپ کی ڈرپیں لگی نہیں ہیں اس وقت اور سخت تریر برے حالات ہیں اور آپ کہنے جب آپ آوگے تو میں تمہارے ساتھ فٹبال بھی کھیلوں گا کیا بات ہے کیا ذہنیت ہے اس چیز سے باہر ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں مل کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز کی اوپر سوچ بیچار کرنی ہوگی کہ پاکستان کو اگلے ایک سال کے اندر اور اگلے دس سال کے اندر کس رخ کی طرف لے کے جانا ہے اور عدالتوں کو اور تمام اداروں کو اس چیز کا سوچنا ہوگا کہ آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں اس ملک کے اندر جو ماحول کم سے کم کشیدگی کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور کم سے کم نا انصافیوں کی اوپر ایک ماحول پیدا ہو اس معاشرے کے اندر تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر گلے شکھویں اور ایک دوسرے کے اوپر تنز و مزا کرنے کا کم سے کم موقع ملیں اور سیلاب زدگان اور پاکستان کی ایکانومی پاکستان کے ہر شہری کے لیے نمبر ون پریورٹی ہو شکریہ جنوبی پنجاب کی بات کی ہے امران خان کے وسیب پر آسوان دوزار تھا کہ سارا پیسہ جنوبی پنجاب میں انہوں نے جا کے لگایا تو وہاں کیا کوئی طرقیہ تھی کام بھی ان کی طرح سے تقریبائی دیکھئے ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر جو برسات آئی ہے اس کا رود کوئیوں نے بڑا غرق کی ہے رود کوئیوں کا سیف طریقے سے ان کا پانی جو قابل استعمال ناؤں کو دریا تک پہنچانا ایک اہمیت رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی انفرسٹرکچر کی انویسمنٹ نہیں بھی شہباز شریف نے اپنے زمانے میں ساڑھے اٹھارہ عرب روپے صرف روت کوئیوں کا پانی دریا تک لے لے کے جانے کیلئے خرچہ کیا تھا جس سے اس سال ساڑھے تین لاکھ اکڑ بچا ہے اس ایک پروجیکٹ سے اس کا نام ہے تیم ڈرین ایک اور ڈرین تھی بخاری ڈرین اس کے یہ پشتے چار سال میں کوئی خرچہ نہیں ہوا اور ایک اور بات میں آپ سے میں بھولیا کرنا یہ کوئی وقت ہے ہر جی ڈیویزن کو سوبے کا ایک جی سامنے پروپوزل پیش کرنے کی اور تمہیں جب ہم منتے کرتے تھے بھالپور اور دیرہ غاز اور جنوبی پجاب کو سوبہ بنا دو تم نے کہا نہیں بھالپور کا سائز بہت چھوٹا ہے آج کہتے ہیں ہر ڈیویزن کو سوبہ بنا دو یہ کوئی وقت ہے یہ ایک اور ڈیویٹ چھیڑنے کا جب سانس نہیں آرہا تم سوبے کو ہر ڈیویزن کو ایک نئے سوبے بنانے کی ڈیویٹ صدقودہ کے بار کے اڈریس کے اندر اس نے چھوڑ دی یہ تو کوئی کوئی ایک ذہنی طور کی اوپر صحیح سوچ رکھنے والا انسان ہی مجھے نہیں لگ رہا اور یہ ملک کو پتہ نہیں کس طرح لے کے جانے کی کوشش کر رہے تو نہیں جنوبی پجاب کے اندر زیرو انویسمنٹ ہوئی ہے فلڈ میٹکیشن کی اور ہمارے دور میں جو ہوئی تھی وہ اگر پچھلے پانچ سال میں صحیح معنی میں اسی پیس میں جاری رہتی تو آج زلہ راجنپور اور دیرہ غازی خان میں آدھا نقصان بھی نہ ہوتا یہ میں آپ کو کیٹیگورکلی ویکٹس کی اوپر بیسز کی بیسز کی اوپر یہ بات کر رہا ہوں اگر اس قسم کی چار اور ڈرینے بن جاتی یہ نقصان آج جو دیرہ غازی خان راجنپور کے پر ایک قیامت آئی ہے وہ آدھی قیامت بھی اس پانی کے ساتھ نہ آتی سلاسل یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ نقصان آپ نے فرمایا کہ یہ سندھ میں ہوا جہاں پہ تین کروڑ جو افراد ہیں وہ متاثر ہوئے زمینے بہنگی سب کچھ ہو گیا اسی طرح سے خیبر مقام میں ہوا یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو گیارہ کی گیارہ جماعتی اتحاد میں ہیں وفاق میں شامل ہیں آپ یہاں پر اتحاد کی بات کر رہے ہیں اتفاہ کی بات کر رہے ہیں تو کالا پاک ڈیم جو کہ تمام کا حل ہو سکتا تھا اس کے اوپر کوئی کنسنسل پیدا کرنے کے لیے آپ کی جماعت سے کوئی کابش شروع نہیں کی گئی بہت سمپل آنسر ہے صرف کالا پاک ڈیم کا نام لینا جی اس پانی کے سیکٹر اتنا کامپلیکیٹڈ ہے اس کے اوپر تین مہینے میں بیٹھ ساری سٹرٹیجی بن سکتی ہے ایک آپ جاپان میں مشہور ہے جی اسے کہتے ہیں ڈرین ایج ہم کے تو کہتے ہیں نا ایریگیشن میں اپاشی وہ کہتے ہیں ڈرین ایج یعنی ہر پانی کا جو جانے کا رستہ بناو اس کے ساتھ ڈرین بناو آج اگر سندھ کے اندر صرف ڈرین ہوتی تو وہ پانی آپ کا ڈرین آؤٹ کر جاتی کالا باغ ڈیم کے بجائے اگر اس کو کوئی سیاسی پرابلم ہے تو کالا باغ ڈیم کے بجائے آپ اگر ہر اگر میرے دو ازلا کے اندر زلہ جنوبی پنجاب کے آپ نے سو چھوٹے چھوٹے ڈیم جس کے اندر پچاس اکڑ پانی دس سو اکڑ پانی پانچ سو اکڑ پانی جو پوٹوہار کے اندر شہباز شریف نے بنائے تھے اتنے وہ اگر آپ جی بنا دیتے تو یہ روت کوئیاں اس سے آدھی آتی باقی آدھی آتی پھیل جاتی ان کا پانی بچتا تو وہ ڈرینز کے ذریعے پہنچ جاتا جی دریانے پانی کے سیکٹر کو اور اگری کچر کے سیکٹر کو ایک میں اتحاد کی جو بات کر رہا ہوں اور یک جیتی کی وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی نہ کسی دور کے اندر اگلے دس سال میں کوئی نہ کوئی ساسی جماعت کی حکومت ہوگی سب کو آج ایک قسم اٹھانی چاہیے یہ عذاب دیکھنے کے بعد کیونکہ ورنہ بھول جائیں گے پھر سب کو یہ بات کی قسم اٹھانی چاہیے کہ ہم انویسمنٹ اگلے پندرہ سال پانی کے سیکٹر کے اندر کم از کم تین سو عرب روپے سالانہ خرچہ کریں گے وہ کریں گے تو اس کا آپ کو پیسہ واپس بھی مل جائے گا اگلے پانچ سال سب ہمارے کی قیادت کتنی ذمہ دار ہے جو ٹریننگ سسٹم بنانے کے بجائے دو سو عرب روپے کرز لے کر اور ایک شکرین بنا رہی تھی اگر آج ہم بنائے ہوتے چھوٹے چھوٹے ڈیم تو آج ہمارا ملک یوں تباہ لکھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے اگر میں اس کنان ہے اگر یہ پتری کیا ہو جائے گا ہو رہا ہے پاپاکی حکومت نے ایک آل پارٹیس کا انپاس لڑائی ہے کہ ہمیں کیسے اس سلاح زدگان کی مدد ہے جس میں ایک جماعت جس کی دو سبوں میں حکومت ہے اس کو انبائیٹ نہیں کیا گیا تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہماری سیاسی قیادت ماز جو بھی سیاسی جماعت ہے تمام حقاب نہیں ہو سب سیاست سیاست کھیل رہی ہے کسی کو غریب کا حساس نہیں ہے وہ ریکنائز ہی نہیں کرتے کسی کو ایک سیاسی جماعت جس کا آپ نے ذکر کی ہے وہ پارٹیس کانفرنس کو ریکنائز ہی نہیں کرتے اس سے دو دن پہلے تو شہباز صلیف صاحب نے بطور وزیراعظم پاکستان اس سیاسی جماعت کو اور پوری ملکی تمام فورسز کو اکٹھے بیٹھ کے اور اکنومک ریکنسیلیشن پاکستان کو صحیح رستے کی اوپر لے کے آنے کے لیے انپورٹ لینے کے لیے انوائٹ کیا تھا اس کا کیا ریسپونس بلا ہم تو ہر وقت یہ تو شہباز صلیف صاحب لیڈر آف دی آپوزیشن بنے پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں ہم نے یہاں آفرز کی پنجاب کے اندر اکٹھے ملکی بیٹھنا چاہیے سیاست ملکی بیٹھے کا کام ہے نا آج ان کا جو پی ٹی ہے جو صدر علی صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس بیان کے مطابق اکٹھے ملکے بیٹھنا چاہیے کی نہیں بیٹھنا چاہیے یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر میں بیٹھ جاؤں ہاں تو لوگ کہیں گے جن کو تم نے اتنے سال چور چور کہہ کہ داغ لگایا ان کے ناموں کی اوپر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے ہو تو تمہیں کیا ہو گیا یہ بطور ایک وہ لیڈر کی نہیں سوچتا یہ بطور ایک ایسے شخص کے سوچتا ہے جس کی کوئی ایک ویژن ہوتا نہیں ہے لیڈرز کا ویژن ہوتا ہے آپ فالوئرز کے ویژن کے مطابق نہیں چلتے آپ لیڈ کرتے رسوانسیبیلٹی کے ساتھ اور جو چیزیں کسی کو پسند بھی نہ ہوں لیکن اگر وہ ملک اور معاشرے کے لیے اچھی ہوں تو ان کو آپ کہتے ہیں یہاں الٹا حساب چل رہا ہے ان کا ہم لوگ ہمارا غریب کہہ رہا ہے کہ پیٹرول مت بڑھاؤ ڈیزل مت بڑھاؤ لیکن ہمیں پتہ ہے ڈیزل اور پیٹرول بڑھانے سے ہماری بدنامہ بھی ہو رہی ہے لیکن ملک کے لیے اس وقت کوئی اور رستہ نہیں ہے اس وقت اس نے سائن کیا خان کی حکومت نے اس کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو چھوڑو منی مجڈ میں پیسہ پورا کر لیں گے وہ آئی ایم ایف کی ایسی کی تیسی کر دو اپنے لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہا ہے اور وہ خدود لکھ رہے اور جس میں خد لکھ رہے کی حمد نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ پھلا دو اور پھر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اندرونی دفتروں میں ہمارے کانٹیکٹس ہیں مت فکر کرو ہم اپنی ملک کی معیشت کی سیکرٹس ان کو بتا دیں گے یہ میں کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ بازی یا وہ زبان جی راشی نہیں کہا رہا لیکن یہ حقیقتیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے بایا صاحب بایا صاحب بایا صاحب بایا صاحب جو مزودہ صلابی صورتحالہ اس پر ایک کسان کے لئے جو اس کی نائے فائم ہوتی ہے وہ مال مویشی ہوتا ہے تو مال مویشی نہیں تمہا ہو گیا اس حوالے سے نہ تو گمتے پجاب آکے بڑھ کے اس حوالے سے مجتبو کر رہی گیا اور مائن مرکزی دومت سرم آپ تو یہ یہ جو لائف سٹاک ہے مال مویشی اس کی بات کر رہے ہیں پچھلے تین مہینے میں دو مہینے میں جب سے حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی ہے ان کی لمپی سکن ڈیزیز جو ہے وہ بے تہاشا پھیلی ہے آپ جائیں کہ ہاتھ کے ادھر آپ کو ہر جانور تقریباً آپ لمپی سکن ڈیزیز سے انفیکٹڈ لگے گا ابھی تو آپ دیکھیں اگلے دو مہینے میں آپ کو بڑا گوشت مارکٹ میں ملنا بند ہو جائے گا یا بیمار گوشت آئے گا آپ کے پاس اور بیماری پھیلے گی ڈینگی بھی پھیلے گی گوشت کے ذریعے بھی بیماری جب بھوکی حالت میں جو کچھ سامنے آ رہا ہوگا کھا رہے ہوں گے اسے بیمار ہو رہے ہوں گے تو یہ تو پرویز الائی صاحب کی حکومت کا مکمل فیلیر یہ لائف سٹاک کے سیکٹر کے اندر ہے وہ لمپی سکن ڈیزیز کو کنٹرول نہیں کرے اس کی کوئی بات نہیں کرتا گجرات کے جلسے میں کوئی نہیں کسی نے نہیں کہا سرگودہ کے جلسے میں کے لمپی ڈیزیز آئی وی ہے اس کو حل کرنے کا کوئی تدارک کیا جائے یہ اپوزیشن میں ہے پجاب اسمبلی میں ہمیں پرچے کر کے گوانے نہیں دیتا جب اٹھتے ہیں تو بات نہیں کرنے دیتے وہ کہتے نہیں پوائنٹ آف آٹر نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہمارے سپیکر کے الیکشن کو خراب کیا انہوں نے اس کی آج تک کوئی بات نہیں سن رہا یہ ہمارے کوئی حکومت کو حاصل کرنے کی بات نہیں ہے اپوزیشن میں بندہ زیادہ ریلیکس ہوتا ہے بالکل زندگی میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا لیکن یہ ہم بات اگر عوام کی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا یہ لوگ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کل کوئی گزرات میں تو یہ کوئی اسیو ریز نہیں کیا اچھا یہ بتا دیئے ابھی آپ نے کہا کہ عدلیہ کو اداروں کو ملک میں جو سیاسی چناؤت چاہتا ہے اس کو کم کرنے کیلئے اس کو بینس کرنے کیلئے کہ ادارتہ کرنا چاہیے جبکہ ریسنٹلی زیادہ بیکگراؤن میں نہیں جاتا ابھی جب انگرانکان کی ہیرنگ تھی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور تنقیب کی جاری تھی کہ یہ ناہل ہو جائیں گے جبکہ فیصلہ اس کے بعد سات دن کی مولد دی گئی تو جیسے ہی یہ سات دن کی مولد ملی جیسیس اتر من اللہ کے خلاف بقاعدہ طور پر ایک سوشل میڈیا پر کمپینڈ شروع کرنی گئی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارسون ہیں ان کے کاؤن سے بنے ہوئے بقاعدہ طور پر کمپینڈ کریں جب فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا آپ ادارہ کو بڑا ٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو فیصلہ آپ کے حق میں آجائے اس کو آپ ساری ساری جماعتیں اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں دیکھئے مسلم لیگ نون کا بڑا ایک کلیر سٹانس ہے ہمیں اور ہر انسان کو پاکستان کے اندر ایک ہی جی ترازو کے اندر تول کے دکھائے عدلیہ جو کمانین اور جو ان کمانین کی بنیاد کی اوپر فیصلے معاشرے میں ایک سیاستدان کی اوپر یا ایک بزنسمن کی اوپر لگائے جاتے ہیں فیصلے کیے جاتے ہیں وہی ترازو اور وہی قانون اگلے سیاستدان کی اوپر استعمال ہو جب آپ مختلف طریقے سے ایک سیاستدان اور دوسرے سیاستدان کو کا ناب تول کریں گے انصاف کے ترازو میں تو پھر معاشرے کے اندر لوگ بولیں گے اور بولتے ہیں اگر نواز شریف کو جسی ترازو میں جی تولا گیا تھا دو ہزار سولہ ستارہ میں اسی ترازو میں اسی قانون کی بنیاد کی اوپر مجھے بھی جی تولا جائے اگر آپ کا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا اور وہ نہیں ہوتا اور آئین کی ٹرانسلیشن اور آئین کی ایک نئی انٹرپریٹیشن نکالی جاتی ہے اور پھر اس آئین کی انٹرپریٹیشن کو مختلف کیسز کے اندر مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے پنجاب کی اسیمبلی کے فیصلوں کو ایک طریقے سے اور وفاق کی اسیمبلی اور مختلف فیصلوں کو دوسری طریقے سے تب لوگ تو اظہار رائے اپنا کر کے کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے ہم نے کبھی نہیں کہا عمران خان کو ڈسکولیفائی ہونا چاہیے ہماری کبھی یہ خواہش نہیں دیا ہم کہتے ہیں کہ اسی قانون اور اسی انصاف کے ترازو میں اس کو تولو جس کے لئے ترازو میں باقیوں کو تم نے کیا تھا اگر زمنی الیکشن کو ہی اس اگر زمنی الیکشن کسی بھی ایسے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں زمنی الیکشن کے وہ لوگ اپنا اظہار رائے کس طرح کر سکیں گے کہاں جا کے کریں خدای آفت کی وجہ سے ملک تیس نیس ہوا وہاں جیس وقت اور اگر ہم آئی ایم ایف کی اس سخت معاہدے کے ذریعے امران خان کے کیے ہوئے معاہدوں کی پاس رکھتے ہوئے اگر سائی نہ کرتے تو آج میں اور آپ ادھر بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس ایک ڈیفالٹڈ ملک کے اندر شاید نہ کر سکتے یہ ایسے حالات ہوتے تو اس نے تحس نیس کرنا ہے اس نے تو شوقترین کے ذریعے تحس نیس کرنے کی کوشش کی اللہ نے بچایا تو ابھی وہ تحس نیس کرنے کی کوشش کریں ہم تو کہتے ہیں تحس نیس ملک کو کرنے کے بجائے ملکی دوبارہ جو تعمیر ہیں اس کے اندر آکے حصہ لیں آپ اگر سارا کچھ کنٹرول میں ہے نا آپ وزیرالہ تو بہت انچی چیز ہوتی ہے آپ ان کو کہیں اپنے کسی وزیر کو بغیر پولیس کی سیکیورٹی کے ادھر بھیجے امام تحریک انصاف کا جو سب سے نامور نام ہیں نامور نام ہیں نا جو ٹی وی پہ زیادہ آتے ہیں فواد چودری حماد ازر کسی اور ایسے بڑے پردان منطری کو بیجے نا بغیر پولیس کے ساؤتھ مجاب کے اندر پتہ لگ جائے گا اس کی مقبولیت کیا ہے اس کی حالت کیا ہے چلے با سینکیو